اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می چینل فوڈ فلیورز فینڈسی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پاکستان کے فیمس ڈیزرٹ لبشیری بنانے کی ریسیپی لبشیری بہت سے گھروں میں بنتی ہے اور ڈیفرنٹ طریقوں سے بنتی ہے آج میں آپ کو اپنے طریقے سے بنانا بتاؤں گی کہ میں اسے کیسے بناتی ہوں یہ کھانے میں بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی اور بنانے میں بہت ہی آسان ڈیزرٹ ہے اور بہت ہی قوکلی بن جاتا ہے آپ اسے افطار پارٹیز میں بنائیں یا ایت پارٹیز پر یا خاص مہمانوں کے لئے بنائیں سب اسے بہت پسند کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور ڈلیشیس ریسیپیز کے لئے ویڈیو پسند آنے پر اسے تھمز اپ دیجئے تو لبے شیری بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے ون لیٹر فل فیٹ ملک اس میں سے ہاف کپ کو میں الگ کر لوں گی اور باقی دودھ کو ہم ایک پین میں ڈال کر اسے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں جب تک دودھ میں بوائل آتا ہے آپ دیکھئے ہمیں اور کون کون سے انگریڈینٹ چاہیے ہوں گے یہ لبے شیری کا مین انگریڈینٹ ہے رنگین سوئیاں یعنی کلرڈ ورمیسیلیز یہ دیکھنے میں بہت ہی حوبصورت لگتی ہیں اور کھانے میں اس سے زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں تو یہ ایک کپ سوئیاں ابلتے پانی میں ڈال کر تین سے چار منٹ تک کک کریں گے انہیں بہت زیادہ کک نہیں کرنا ورنہ ان کا کلر خراب ہو جائے گا اب ان کا پانی ڈسکارٹ کر دیں اور انہیں تھنڈے پانی سے واش کر کے رکھ دیں اب یہاں دو کلرز کی جیلی لی ہے میں نے بنانا اور سٹرابری گرین اور ریڈ ایک جیلی کے پیکٹ کو میں نے ایک کپ پانی میں بنایا ہے ایک کپ پانی میں بنانے سے جیلی بہت اچھی جمتی ہے اور اس کی شیپ بھی منٹین رہتی ہے اگر اس پیکٹ پر دی گئی انسٹرکشن کے مطابق اس میں پانی ڈالیں تو جیلی پتلی بنتی ہے اور بالکل بھی فرم نہیں رہتی تو جمنے کے بعد اسے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیں اب یہاں میرے پاس ہے ہاف کپ چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اسے تین چوتھائی کپ تک بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ موٹی کیوٹی ہوئی سبزلائچی ہے ہاف ٹی سپون اور یہ میرے پاس ہے دو ٹیبل سپون ونیلا کسٹرڈ پاوڈر اور دو ٹیبل سپون ہی کان فلور لیں گے ان دونوں کو ہم ون بائی ون کر کے اس دودھ میں ڈیلیوٹ کر لیں گے یہ وہی دودھ ہے جو میں نے ابھی ون لیٹر دودھ سے ہاف کپ نکال لیا تھا یہ ایک کپ کریم جو کہ ہمارے کسٹرڈ کو اور زیادہ کریمی اور شائنی لکھ دے گی آپ یہاں پر فریش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی ٹیٹرا پیک کریم لے لیجئے یہ دیکھئے اچھی طرح سے وسک کرنے کے بعد یہ کتنی سمودھ سی ہو گئی ہے اس کے ساتھ یہ کچھ فروٹس ہیں جو ہم استعمال کریں گے دو سے تین سیپ کو بھاری کاٹ لیا ہے چار سے پانچ بنانا کاٹ لیے ہیں ایک کپ انگور لے لیں اور یہ کچھ سٹرابریز ہیں اس طرح سے سلائسیز کٹ کر لیا ہے ان کے علاوہ آپ اس میں اپنی پسند کے کوئی بھی فروٹس ایٹ کر سکتے ہیں میں ابھی انہی کو استعمال کر رہی ہوں اور یہ میرے پاس روز وارٹر ہے دو ٹیبل سپون اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے کچھ ڈرائی نٹس چار سے پانچ ٹیبل سپون اخروٹ ہیں چار سے پانچ ٹیبل سپون کاجو ہیں چار سے پانچ ٹیبل سپون پیستے ہیں اور چار سے پانچ ٹیبل سپون ہی بادام لیے ہیں ان سب کو بھارک بھارک کٹ لیں یا موٹا موٹا کوٹ لیں تو اب یہاں پر دودھ میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی اور موٹی کٹی علائچی اور انہیں مکس کریں گے تاکہ چینی اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے ڈیٹھ سے دو منٹ پکانے کے بعد چینی اچھی طرح سے ڈیزولف ہو چکی ہے یہاں پر گیس کی فلیم لو اور میڈیم کے بیچ میں رکھیں تو اب ہم اس میں یہ کان فلور اور کسٹڈ کا مکسٹر ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں اور کنٹینیوزلی شامل چلاتے رہیے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بنیں دو سے تین منٹ میں یہ کسٹڈ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ اتنا ٹھیک ہونا چاہیے کہ جب آپ چمچ پر انگلی لگائیں تو یہ بریچ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہے اب ہم گیس کی فلیم آف کر دیں گے اور چمچ چلاتے ہوئے اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں گے چمچ چلاتے رہنے سے کیا ہوگا کہ کسٹڈ کے اوپر جو ایک تھک سی لیئر جم جاتی ہے وہ نہیں بنیں گی اور یہ بہت سمود رہے گا تو کسٹڈ ہمارا روم ٹیمپریچر پر آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے یہ ابلی سوئیاں اور انہیں بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے روز وارٹر اور کچھ ڈرائی فروٹس باقی ہم گارنش کے لیے استعمال کریں گے اب ہم اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے چل ہو جائے پھر ہم اسے اسیمبل کریں گے کسٹڈ ہمارا بہت اچھا سا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم سرونگ بال میں سب سے پہلے فروٹس کی لیئر لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فروٹس ڈالنے کے بعد اب اس پر لبے شیرنگ کی لیئر لگائیں گے اب اس پر پھر فروٹس کی لیئر لگائیں گے اب اس پر اگین لبے شیرنگ کا مکسچر ڈالیں گے اب اسے ڈرائی فروٹس سے گارنش کر لیں گے تھوڑا تھوڑا ڈرائی فروٹ اس پر ڈال دیں اب اس پر جیلی سیٹ کر لیں تو آپ نے دیکھا لبے شیری کو بنانا کتنا آسان ہے بہت ہی ایزی یہ ڈیزرٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں بہت ہی رائل اور ٹیسٹی ہوتا ہے اچھی طرح سے چل کر کے اسے سرف کریں تو انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اس عید پر اسے ضرور بنائیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہی انجوائے کیجئے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ